پاکستان میں جتنے بھی لوگ جاب کرتے ہیں چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ان میں سے 95 فیصد لوگوں کی سیلری 40 ہزار سے کام ہوتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایک فیملی ہے اور آپ تھوڑی سی بھی لکشری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ 40 ہزار اناف نہیں ہیں اور اصل میں یہیں پہ یہ وڈیو دمیان میں آتی ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ نوکری کرتے ہوئے کیسے اپنا سارڈ بزنس بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہیں جنہیں آپ فالو کر سکتے ہیں بیسیکل یہ وڈیو چار حصوں پر مشتمل ہے اور یہ میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ ساری وڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو وڈیو کا کچھ حصہ سکپ کر کے آگے جا سکیں اور آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو وڈیو کے شروع میں آپ کو نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے فائدے بتائے گئے ہیں جو اصل میں آپ کی موٹیویشن میں اضافہ کریں گے اور آپ پہ یہ واضح کریں گے کہ کیوں آپ کو نوکری کے ساتھ کاروبار ضرور شروع کرنا چاہیے دوسرے حصے میں یہ ہے کہ نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کس رویے اور کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تیسے حصے میں دس بزنس آڈیاز ہیں جو آف لائن ہیں اور چوتھے حصے میں پانچ مزید آڈیاز ہیں جو اگر آپ آن لائن کمانا چاہتے ہیں تو ضرور سنیے گا کیونکہ اگر آپ تھوڑے سے بھی سنجیدہ ہیں تو ان میں سے ایک نئے آڈیا ضرور آپ کے لیے پریکٹیکل ہوگا اور آپ اس پیمل بھی کر سکیں گے اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوکری کے ساتھ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے ذریعے آپ بچت کر سکتے ہیں یہ بچت آپ کو مشکل وقتوں میں مدد دے گی جیسے کہ اچانک آجانے والی بھماری ہوشی کا کوئی موقع یا نوکری کا چھوٹ جانا وغیرہ اور ایسا ہو جانے پہ آپ کو دعا نہیں مانگنا پڑے گا نمبر دو لیونگ سٹینڈرڈ میں بہتری اگر آپ کی سیلری میں گار کے حرچے پورے نہیں ہو پا رہے اور نہ ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا پا رہے ہیں تو سائٹ بزنس آپ کے لیے انہائیت فائدہ ماند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچت ممکن نہ بھی ہوئی تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں گے نمبر تین اپنی بلٹیز کو استعمال کرنے کا موقع اکثر لوگ نوکری تو کرتے ہیں لیکن ان کا مزاج اس پر مطمئن نہیں ہوتا بعض اوقات آپ کا منجر یا سپروائزر کھل کر کام نہیں کرنے دیتے بلکہ لکیر کا فکیر بنا کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ٹیلنٹس بھی سامنے نہیں آتے اگر آپ کو چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کے ذریعے نہ صرف آپ نرونی طور پر مطمئن ہو جائیں گے بلکہ اس کے ذریعے آپ کو اپنی تحلیقی محاطنوں کو استعمال کرنے اور نکھارنے کا موقع بھی ملے گا نمبر چار لوگوں کو جاننے کے مواقع آپ میں سے اکثر لوگوں کی نوکریاں نو سے پانچ بجے تک اور آپ اس کے اندر بیٹھ کر کام کرنے والی ہوں گی بعض کی ایمیلز اور فائلز کا ڈیر لگا ہوتا ہوگا اور آپ خود کو قید محسوس کرتے ہوں گے لیکن اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو نتنے لوگوں کو جاننے اور تعلقات بنانے کا موقع بھی ملے گا جو آپ کے چربے کے لئے کارامت ہوگا آئیے اب دوسرے حصے پر چلتے ہیں یعنی جاب کے ساتھ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے تو نوکری کے ساتھ بزنس کرنا محنت طلب ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اور اس کے لئے میں آپ کو چند پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو یقیناً کامیاب ہوں گے نمبر ایک نیند کی قربانی دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سونے کے اوقات کو زیادہ نہیں صرف ایک سے دو گہنٹکام کا عدیج یہ تاکہ بزنس کو ٹائم دیا جا سکے نمبر دو آپ کو واقعی محنت کرنا ہوگی نیند کی قربانی کے ساتھ ابتدا میں آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہوگی یہ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ آن لائن پیسے اکمانے والے کسی آڈیے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذہنی مشکت کے لئے تیار دہنا ہوگا نمبر تین آپ اپنی صلاحیت کے مطابق کاروبار منتحب کریں آپ وہ کاروبار منتحب کریں جس میں آپ اپنی ایبلٹیز کے بارے میں پر اعتماد ہوں جیسے اگر آپ کو لگے کہ آپ آن لائن زیادہ اچھی طرح کام کر سکیں گے اور یہ آپ کے مزاج کو زیادہ سوٹ کرے گا تو پھر آپ کسی آن لائن کام کرنے والے آڈیے پر عمل کر لیں اور اگر نہیں تو آپ کے پاس دوسرے آڈیاز بھی ہیں نمبر چار مارکٹ سرچ کریں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے ترقی کے چانسز اور نقصان ہو جانے کے حطرات کے بارے میں بھی سوچ لیں آنکھیں بند کر کے اور انریلیسٹک تو اکواد کے ساتھ کوئی بھی کاروبار شروع نہ کریں نمبر پانچ اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کر لیں آپ کے گھر والوں سے زیادہ اچھا مشورہ آپ کو کوئی نہیں دے گا کیونکہ آپ کے گھر والے آپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اور اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ سے یہ کام کیا جائے گا یا نہیں اب میں آپ کے ساتھ دس بزنس آڈیاز شیئر کرنے لگا ہوں جو آف لائن ہوں گے یعنی نیٹ سے ان کا تعلق نہیں ہوگا اور ان سارے آڈیاز کو آپ جاب سے فارق ہونے کے بعد یعنی پارٹ ٹائم میں فالو کر سکیں گے اور ان آف لائن بزنس آڈیاز میں سے کچھ پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کافی سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی لیکن اگر آپ پیسے نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آپ وڈیو سکپ کر کے آن لائن کمانے والے آڈیاز پہ چلے جائیں اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ ٹیچر نہیں ہیں تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ اپنے گار میں یا پھر کسی اور چکا پہ ایک دو یا تین کمرے قرائے پہ لے کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنی اس اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانے کے لیے دو یا تین ٹیچرز رکھنے ہوں گے شاید آپ کے اپنے بچے بھی ٹویشن پڑھنے کے لیے کسی اکیڈمی میں جاتے ہوں تو اصل میں وہاں پہ بھی اکیڈمی کے مالک نے ٹیچرز رکھے ہوتے ہیں جو آپ کی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور یہ کام شروع کرنے سے پہلے شاید آپ کو تشریر کرنے کے لیے اشتہارات وغیرہ لگانے پڑھیں جو اتنا مشکل نہیں ہے کام شروع ہونے کے بعد آپ چار سے چھے بجے تک میٹرک تک کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور چھے سے آٹھ تک فرسٹ یئر اور انٹر کے بچوں کو نمبر دو پولٹری فارمنگ پولٹری فارمنگ بھی پاکستان میں نحائیت منافع بشکاروبار ہے جسے آپ نوکری کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف جگہ مرگیوں کی ہراک اور ایک آدمی کا بندوبست کرنا ہوگا جو دن میں ان کو دانا وغیرہ ڈال دیا کرے چالیس دن میں مرگیاں بکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گی ڈیلرز خود آ کر انہیں آپ سے وصول کریں گے اور منافع بھی آپ کو مل جائے گا اس کاروبار میں جہاں منافع زیادہ ہے وہیں پہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے اور نقصان کا حدشہ بھی ہے اکثر مرگیاں بیمار بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی ایک بار اچانک مرگے کا ریٹ کام بھی ہو جاتا ہے اس لیے شروع کرنے سے پہلے گور کر لیجئے گا کیا آیا کہ آپ نقصان وغیرہ فوڈ کر پایا کریں گے یا نہیں نمبر تین پیزا ہٹ کھولنے یا اور کوئی بھی فاسٹ فوڈ والی دکان بنا لیں جو آپ اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد رات کو رام سے کھول سکیں اس قسم کی کوئی بھی دکان آپ کو اپنی جاب سے زیادہ حکمہ کر دے گی نمبر چار اگر پیزا ہٹ کھولنے یا دوسری فاسٹ فوڈ وغیرہ والی شاپس بنانا جہاں پہ چیزوں کو پکانا یا تلنا پڑتا ہے آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر آپ آئس کریم اور فریش جوز وغیرہ بیچنے والی کوئی دکان شروع کر سکتے ہیں نمبر پانچ آپ کوئی ویڈیو گیمز والی دکان بھی بنا سکتے ہیں جسے آپ اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد یہ شام کو کھول لیا کریں نمبر چھے اگر آپ کو ڈرائیمنگ آتی ہے تو آپ ڈرائیمنگ سکھانے والی اکیڈمی بھی کھول سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جاب سے فارق ہونے کے بعد کا ٹائم رکھ سکتے ہیں اس کام کے لئے شاید آپ کو ایک یا دو چھوٹی قسم کی سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لینی پڑیں جیسے مہران یا کلٹس وغیرہ نمبر سات اگر آپ ڈرائیمنگ اکیڈمی نہیں کھولنا چاہتے تو آپ خود بھی ڈرائیمنگ کر سکتے ہیں آپ صرف اس وقت کی بکنگ لیا کریں گے جس وقت آپ جاب پہ نہیں ہوتے اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے یا صرف موٹر سائیکل ہی ہے تو بھی آپ اوبر وغیرہ کے تھرو موٹر سائیکل چلا کے ہکم آ سکتے ہیں نمبر آٹھ آپ لوگوں کے ایکسرسائز کرنے کے لئے جم بھی بنا سکتے ہیں چاہے مردوں کے لئے بنائیں یا عورتوں کے لئے جسے ایک دفعہ آپ صبح بھی کھول سکتے ہیں اور دوبارہ اپنے آفیس سے آنے کے بعد کی ٹائمنگ رکھ سکتے ہیں نمبر نو آپ کسی بھی مین روڈ پہ جہاں پہ کافی ساری ٹیفک چلتی ہے وہاں پہ تھوڑی سی جگہ کرائے پر لے کر کارواش والا سسٹم لگا سکتے ہیں اور اگر آپ خود یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو گاڑیاں دھونے کے لئے کوئی بندہ بھی رکھ سکتے ہیں نمبر دس آپ تھوڑی سی جگہ کرائے پر لے کر وہاں پہ نمک پیسنے والی مشین بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جاب سے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں اور نمک کو اچھے سے لیبل کے ساتھ پیک کرنے کے بعد دوسرے دکانداروں کو بیش سکتے ہیں